فلم فیر آوارڈ کے زمانے میں ان کا بھی نامنوس ہوا لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ کسی میزوی ڈائریکٹر کے ساتھ زیادت ہی ہو رہی ہے یا مینپلیشن ہو رہا ان کے حساب سے انہوں نے صاحب وہ آوارڈ لینے سے منع کر دیا اب آپ پوچھیں گے میں نے ایسا کیوں کیا فات دراصل یہ ہے کہ مجھے نائنصافی بالکل پسند نہیں ہے چاہے وہ میرے ساتھ ہی ہو یا کسی دوسرے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تو بالکل ہی پسند نہیں ہے ویسے باقی بات رہی آوارڈ کی تو آوارڈ لینے کسی برا لگتا اس سے پہلے بھی مجھے دو فلم فیر کے آوارڈ مل چکے یہ تیسرا آوارڈ پکچر کا نام تھا بھائی مان لیکن مجھے کچھ ایسا لگا کہ جہاں تک میوزک کا تعلق ہے وہاں کچھ آوارڈ میں مینپلیشن کیا جا رہا ہے اور مجھے بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا کر آوارڈ لینے تو میں نے سوچا کہ سب لوگ سوچیں گے کہ مینو بھی کچھ مینپلیشن کی ہے اس لئے میں نے آوارڈ لینے سے نہ کر دیا کیونکہ میرے ہی نہیں سب لوگوں کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ اس سال کا آوارڈ لیڈ ماسٹر خلام محمد کو ملنا چاہیے تھا پاکیزہ پکٹر کا جس کے گانے کے آج تک ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں ہمارے کانوں میں گوئیتے رہتے ہیں سچ پوچھئے تو مجھے اپنی آج تک ایک بھی پرفورمنس پسند نہیں میں جب بھی کبھی اپنی پکچر دیکھتا ہوں تو نقص نکالتا رہتا ہوں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا بہت ساری پکچریں ہیں لیکن میرے دل کو ابھی تک تسلی نہیں ہوئی یہی سوچتا ہوں کہ پہلی اننگ ہے شاید سیکنڈ اننگ میں اس سے بہتر پرفورمنس دے سکھ اب اتنا کچھ کہنے کے بعد اور کیا کہوں پھر بھی یہ کہوں گا کہ دولت دیکھیں غربت دیکھیں پھر دولت دیکھیں سکھ ملے دھک جیلے خوشیاں ملیں رم کاتے راستے میں آسانیاں آئیں دشواریاں آئیں سب کو دھیلتا چلا گیا کبھی پرواہ نہیں کی کیونکہ چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجے ہوادش سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے موسیقی 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 موسیقی